ایک دفعہ ایک کسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت نوازت تھا اس کے پاس بہت کھلیان تھے بہت سارے جانور تھے اور اس کے پاس ایک گدھا بھی تھا اور ایک بھیل بھی تھا گدھا سارا دن اپنی جگہ پر کھڑا رہتا اور مختلف سبزہ وغیرہ کھاتا رہتا تھا جبکہ بھیل کو بھوسہ وغیرہ ڈال دیتا کیسان اور سارا دن اسے کام کرواتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بزرگ اس کسان کی طرف آیا اور اس کسان کے پاس دو تین دن رہا اور پھر اس نے کہا کسان سے کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا لیکن یہ ہے کہ میں مجھے اللہ تبارک بطالہ نے جانے ہو کہ زبان سمجھنے کی صلاحیتی ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بولی سکھا سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ تم اسے راز رکھو گے کسی کو نہیں بتاؤ گے اگر تم نے بتایا تو تم مر جاؤ گے اس نے اشارت منظور کر لی اور زبان سکھنے پر راضی ہو گیا تو بزرگ نے اسے زبان سکھائی اور وہاں سے چلا گیا ایک دن دیکھا کہ کسان نے دیکھا کہ بیل اور گدہ پاس میں باتیں کر رہے تھے تو بیل نے کہا یار تم تو سارا دن یہاں پر کھڑے رہتے ہو اور مجھے مجھے پچھا رکھاتے ہو جبکہ میں سارا دن کہ تمہیں کام کرتا ہوں اور مجھے سوکھا بوسا ڈال دیا جاتا ہے اور پھر روز روز بیل اپنی اس طرح کی باتیں سناتا تو آخر گدہ نے کہا کہ یار میرے پاس ایک ترقیب ہے اگر تم اس پر عمل کرو تو تم چند دن کے لیے اس مشکل سے نکل سکتے ہو تو بیل نے کہا تو بتاؤ یہ کونسی ترقیب ہے تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم جب صبح تمہیں لینے کے لیے آئے کسان یا اس کا نوکر تو تم تھوڑا سا چل کر پھر دھڑکڑا کر گر جانا یا اس طرح کے بھانے کرنا اگر تمہیں گھاس ڈالے تو تمہیں نہیں کھانا اسے شو کرنا کہ تم بیمار ہو اس طرح وہ کسان تمہیں نہیں لے گا بلکہ کوئی اور حل تلاش کرے گا اس طرح ہوا کہ صبح کسان کا نوکر آیا اور اس نے دیکھا کہ بیل تو بیمار ہے نہ چل سکتا ہے لڑ کر آتا ہے گھاس وغیرہ بھی نہیں کھاتا تو اس طرح اس نے اپنے مالک سے کہا کسان سے تو کسان نے کہا اچھا ایسا کرو یہ بیل کو رہنے دو تم گدھے کو لے جاؤ حل چلانے کے لیے تو نوکر نے گدھے کو لیا اور کھیتوں کے طرف روانہ ہو گیا وہاں جا کر اس نے سارا دن گدھے سے حل چلائے پھر آ کر شام کو باندھا تو بیل نے کہا یار تم نے تو کیا کمال ترکی بتائی ہے میرے تو اب سکون ہے ایسی زندگی کو میں کبھی جیا ہی نہیں تھا تو گدھے نے باس موڑی بنایا اور کہا یار کیا میں نے اسو مشرہ دیا اس کی مصورت میرے گلے آ پڑی پھر دوسرے دن بھی اس نے ایسے ہی کیا گدھے کو کھیتوں میں لے گیا اور پھر شام کو بیل نے خوش آمد کر کے وہ پھر کہا کہ یار تم نے مجھے اچھی ترکی بتائی اب گدھے چالتا کس طرح یہ اس مصیبہ سے بھی کلے تو اس نے کہا یار میں نے ایک اور بات سنی ہے مالک سے اس نے کہا کیا کہا یہ کہ مالک کہہ رہا تھا نوکر سے کہ اگر تو بیل کال تک ٹھیک نہ ہوا زیادہ بیمار ہو گیا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھوڑی پھیر دیں گے تو اس طرح وہ بیل ڈر گیا اور خوف زدہ ہوا اور پھر گدھے سے کہا کہ میں کیا اور وہ میری جان بچا اس نے کہا تم ایسا کرو کہ صبح جب آیا تو تم گھاس بکھانا اور شاش بشاش پوچھ بھی لانا اور اس طرح اکڑا اکڑا کے چلنا اچھی طریقے سے چلنا اس طرح وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے یہ باتیں بھی مالک سن رہا تھا تو صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بیلہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اچھی سے چل رہا ہے اس طرح اس کی ہنسی نکل گئی تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ تم کس بات پر ہنسے ہو کیا تم میرے پوپر ہنسے ہو تو اس نے کہا نہیں میں نے ایسی بات پر ہنسا ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا اگر میں بتاؤں گا تو مر جاؤں گا بیوی نے ضد کی نہیں آپ کو بتانا ہوگا آپ مرو یا نہ مرو اس طرح مجھے آپ کو بتانا ہوگا اس طرح مکسان نے سارے بستیوانے کو کٹا کیا اور کہا کہ میری بیوی ایسی بات پر جد کر رہی ہے کہ اگر میں بتاؤں گا تو مر جاؤں گا تو پھر بھی بیوی نہ مانی آخر مرگے نے دیکھا بلکہ کتہ تھا اور اس کا مرگہ بھی تھا اور مرگیاں تھیں تو مرگوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو کتہ نے کہا کہ اے مرگے تم ایسا کیوں کر رہے ہو دیکھو ہمارا مالک مرنے والا ہے اور تم مرگیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو اس نے کہا کہ دیکھو مالک کیوں بے وقفی کر رہا ہے تو عجیب کر رہا دیکھو میرے سامنے کوئی مرگی سار اٹھا کر تو دیکھیں مالک اپنی بیوی سے کیوں ڈر کر اپنی موت کو گرے لگا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ شتود کی تینی توڑے اور مالکیں کو جا کر تنہائی میں تیخانے بھی لے جائے اور پھر اس کی پھٹائی کرے اس طرح وہ اس کی جان بچ جائے گی اور راز پوچھنے سے دور رہ جائے گی اس طرح اس نے کسان کو یہ ترکیب سمجھ آگئی وہ بھی سن رہا تھا اس نے اس طرح کی تینیاں توڑی اور پھر مالکیں سے کہا کہ چلو تنہائی میں چلو میں بزو کر کے آتا ہوں میں وہاں تمہیں راز بتاؤں گا وہ خوشی خوشی آگئے چلی گئی تو کسان بھی اس کے پیچھے پیچھے آگئے تینیاں لے کر اور پھر تینیاں اٹھائیں اور اس کی خوب بٹائی کی اس طرح راز پوچھنے سے توبہ کرنے لگی اور معافی بھی مانگ لی تو اس طرح دوستو پھر ان کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے پاکستان زندہ بار